عداب حاضری کیا آپ نے کبھی کانوں سے نہاری کھائی ہے یہ سوال تاجب خیز ضرور ہے لیکن نہاری کے موسم میں ریڈیو اردو آپ کو کانوں سے نہاری کھلانا چاہتا ہے سنیے اور چٹکھارے لیجئے ایک قصیدہ پئے تسکین شکم لکھنا ہے نکھت خان جنا گویا بہم لکھنا ہے تیزی لطف سے رخصار کو نم لکھنا ہے یعنی انداز زیافت حمدم لکھنا ہے الغرز قصہ خوش رنگ نہاری سنیے حرس کی لہر ہوئی کس طرح جاری سنیے ایک کرم فرما کے گھر رات کو پہنچا شائر در دولت پہ تھا دو پہروں کا بھوکا شائر چڑ گیا پانچویں منزل پہ یوں زینہ شائر جیسے رکھتا ہو جوانی کا خزینہ شائر در دولت پہ جو پہنچا تو ملی گوشت کی بو کھل گئے قید سے ایک آن میں سارے آہو ذوق دیدار بڑھا جاتا تھا خوشبو سے فقط بوٹیوں کا تھا تصور کسی گلرو سے فقط بل پڑا پیٹ میں یک دم خم عبرو سے فقط موہ میں دریا ابلائیا تھا یوں ہی بو سے فقط ایسی نکھت تھی کہ غم بھول گیا دنیا کا نہ تو ساقی کا نہ باقی تھا گلا سہبا کا رنگ یاقوت اڑاتا ہوا سالن واللہ وہ لپک پیالے میں سورج ہو طلبگار پناہ ایسی حلچل کی ٹھہر جائے ہری سانہ نگاہ وہ تڑپ تھی کہ نکل آئی کلیجے سے آہ شوربہ لذت فردہ کا مزا دیتا تھا ہر لطافت کو تصور سے ملا دیتا تھا بوٹیاں تیرتی پھرنے لگیں تیرے کے تلے گوتمناؤں نے انگڑائی لی شولے کے تلے جیسے انگوشت ہسی ہو کسی ہیرے کے تلے آ گئی خشق زبا پانی کے ریلے کے تلے ایک ہی آن میں سب سبر و شرافت چھوٹے بلبلائے ہوئے پائے پہ یوں شائر ٹوٹے خان جنت کا مزا لقمہ تر میں نکلا ایک نیا رنگ بھی تیرے کے اثر میں نکلا ترز نو پائے کے کھانے کے ہنر میں نکلا خوب چٹخارہ زبان سے اسی گھر میں نکلا بوٹیاں شوخی گل رخ کا مزا دیتی تھی ہرس شائر کی ذرا اور بڑھا دیتی تھی اگر یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ